اسلام علیکم ماسٹرپیس لنڈنگ کے جانب سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید ایک نئے ایڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں یہ ایڈ ہے جی سرکاری جوگ کا ایڈ ہے گورنمنٹ جوگ اس میں لیکن یہ ہے آپ دیکھیں موضوع مرد خواتین امید واران سے جو پنجاب کی ڈومیسائل کے حامل ہوں سے وفاقی محکمہ یہ دیکھیں یہ وفاقی محکمہ لکھا ہوا ہے وفاقی محکمہ کا مطلب ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایڈ ہے سو فیڈرل گورنمنٹ کا ایڈ جو ہے وہ ہوتا تو اسلامباد کے لئے ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فیڈرل گورنمنٹ کی جوب جہا وہ اسلامباد کے لئے ہو فیڈرل گورنمنٹ کی جوب کے جو ڈیفرنٹ ان کے ہیڈ کورٹرز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے اسلامباد میں لیکن ان کے پروینشل کورٹرز بھی ہوتے ہیں وہ پروینسز میں ہوتے ہیں سو اب اس کا اسی ٹائم پتہ لگے گا جب آپ اپلائی کریں گا سیل ایڈ کو دیکھتے ہیں اچھا اس ایڈ میں دیکھیں جی نمبر ون پر دیکھیں سینئر اسسٹنٹ بیسک پیسکل ففٹین اور اس میں بی اے یا بی اے سی مانگا ہے یا مسابی ڈگری مسابی ڈگری کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس بی کم بھی ہے تو اب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سو سیکنڈ نمبر پر لکھا ہے کمپیوٹر کا علم ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اسامیوں کی تعداد ہے جی فیلڈ ارمینزیشن دو میرٹ پہ اور ایک اقلیت اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ کرسٹنز یا ہندو برادری ہے اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کریں گے دو لیکن ٹوٹل تین سیٹس ہیں دو میرٹ کی ہیں اس میں عمر کی حد اٹھارہ سال سے اٹھائیس سال تک ہے اور دیکھیں آپ اسسٹنٹ سینئر اسسٹنٹ کے نیچے لکھا ہو ہے یہ دیکھیں سولہ ہزار ایک سو بیس ڈیاش تیرہ تیس ڈیاش ففٹی سکھ سکھ زیرو ٹوزیرو اس میں بہت سارے لوگ niہес ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی وہ've سمجھتے ہیں شاید اس کی جو پی ہے وہ ہے ففٹی سکھ ہاؤزنڈ زیرو ٹوزیرو ایسا بلکل نئی ہے اس کی جو پی سٹارٹنگ پی ہے بیسک پی جو ہے وہ ہے جی اس کی سولہ ہزار ایک سو بیس روے اس کے اوپر آپ کو allowances لگیں گے مطلب جیسے house rent allowance آپ کو لگتا ہے 50% of the basic pay سو آپ کی 16,120% بھی اگر basic pay ہے تو اس کا 50% allowance مطلب 7,5,000 آپ کو اس کا house rent allowance لگے گا اسی طرح utility allowance لگتا ہے اور different addition کے allowances لگتا ہے سو امید کھتنا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اب ہر ایک میں اسی طرح ہی لکھا ہوئے ہر اسامی کے ساتھ آپ دیکھیں اسی طرح اس کی basic pay لکھی ہوئی ہے سو یہ basic pay کا مطلب ہوتا ہے نمبر 2 پہ دیکھیں junior personal assistant اس کا basic pay is 14 اس میں intermediate کی ڈگری ہو نہیں چاہیے FSCFA یا ICS وغیرہ اس میں intermediate میں diploma جو کرتے ہیں جو viewers جنہوں نے diploma کیا 3 years کا وہ بھی apply کرنے کی اہل ہیں لیکن ان کو جو ہے اپنا board board سے ان کو equivalent certificate لینا ہوگا اور وہیکلینٹ سیٹیفکیٹ ادھر ہی پریزنٹ کر دیں گے کہ ہمارا جو 3 years کا ڈیپلوپم ہے وہ equivalent to intermediate ہے سو اس میں شارٹ ہینڈ انگلیش ٹائپنگ سسٹم بلترطیب 40 80 چالیس وٹا 80 الفاظ 3 منٹ مطلب شارٹ ہینڈ کے الفاظ جو ہیں وہ 80 ورڈس پر منٹ ہونے چاہیے اور ٹائپنگ کی سپیڈ آپ کی 40 ورڈس پر منٹ ہونے چاہیے کمپیٹر کا علم ہونے لازمی ہے یہ ہیڈکوارٹر آفسس میں جوب ہوگی ہیڈکوارٹر کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ possibilities کی یہ ہی ہے کہ یہ اسلامباد میں جوب ہوگی سو چار میرٹ میں ہیں ایک اکلیت ہے فیلڈ اورگنائزیشن میں ایک میرٹ پہ دو ہے خواتین اور ایک اکلیت ہے اٹھارہ سے پچیس سالس کی ایج ریمٹ ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر نمبر 3 بیسک پیس کے لئے جی 13 فیزکس ریازی شماریات ایکنومکس کے ساتھ بیچلر ڈگری ہمراہ کی ڈپریشن 10,000 فی گھنٹہ رفتار مطلب آپ کا 35 ورڈس پر منٹ اگر وہ ہوگی ٹائپنگ سپیڈ تو آپ کی جو کی ڈپریشن ہیں وہ 10,000 فی گھنٹہ بن جائیں گے یہ فیلڈ ارگریزیشن کی جوب ہے ایک جوب ہے اکلیت کے لئے صرف اکلیتی جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایج لیمٹ ہے جی 18 سے 18 سال تک نمبر 4 پہ جونئر اسسٹنٹ بیسک پیسکل 11 اس کی ہیڈکوارٹر میں ایک ہے خاتون کے لئے جبکہ فیلڈ ارگریزیشن میں تین میرٹ پہ ہیں پانچ خوابہ تین کے لئے ہیں دو اقلیت کے لئے ایک ماضور افراج کے لئے ہیں اٹھارہ سے پچھے سال اس کی ایج لیمٹ ہے نمبر 5 پہ سب اسسٹنٹ بیسک پیسکل 9 ہے اس میں میٹرک ڈیمانڈ کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کم از کم ٹائپنگ سپیڈ تی سال فارسی منٹ اور کمپیٹر کا علم ہونا لازمی ہیڈکوارٹر میں ایک ج اقلیت کی ہے جبکہ فیلڈ ارگریزیشن میں دو میرٹ پہ ہیں چھے خواتین کی ہیں چار اقلیت کی ایک ماضور افراج کی اور اس کی ایج لیمٹ ہے یہ اٹھارہ سے پچھے سال تا ہے نمبر سکس پہ آجیں نائب کا اصد بیسک پیسکل 2 ہے پرائمری پانس ہونا چاہیے اور متعلقہ ذلہ کے امید واران کو ترجیح دی جائے گی اس میں آٹھ میرٹ پہ ہیں پانچ اقلیت اور ایک ماضور افراج اٹھارہ سے پچھے سال اس کی ایج لیمٹ ہے نمبر سیمل پہ چوک ترجیح دی جائے گی مطلب اگر کوئی مسلح افراج مسلح افراج سے ریٹائر فوجی ہے تو وہ اس میں اپلائی کرے اس کو ترجیح دی جائے گی اور اس کو جوب مل بھی جائے گی انشاءاللہ اور فیلڈ ارگریزیشن کی جوب ہے آٹھ پوستیں یا میرٹ پہ رکھیں گے آٹھ پوستیں اٹھارہ سے پچھے سال اس کی ایج لیمٹ ہے نمبر آٹھ پہ چاہیے بیسک پہ سکل 1 ہے اور مسلح افراج کے سابق فوجیوں کی ترجیح دی جائے گی یہی جیسے اوپر سات نم نمبر کے لیے ہے اسی طرح یہ بھی ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ آپ نے پچیس تین دوزار انیس تک اس یا کو یا اس سے قبل پوسٹ باکس نمبر چھبیس جی پیو لاہور پہ اس کی درخواستیں آپ نے پوسٹ کرنی ہے اچھا یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو لکھا ہوئے نا پوسٹ باکس نمبر چھبیس جی پیو اب آپ نے صرف یہ اس پہ درخواستیں بیجنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اس میں جو پیرنٹ ڈپارٹرم ہے اس کو چھپایا گیا ہے اب پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو چھپانے کے دو مقصد ہوتے ہیں یا تو یہ جوب ہے وہ جیسے خفیہ ادارے ہوتے ہیں ان کی جوب ہے یا پھر اس اپنا سرکاری ڈپارٹمنٹ کو ہی چھپا دیا گیا ہے وہ ایڈ ڈا ٹائم آف ٹیسٹ اور انٹرویو بتا لگے گا کہ جی وہ کس جگہ پہ ہیں اور یہ پوسٹ باکس نمبر چھبیس کی جو پوسٹیں ہیں اس ادھر آپ نے جو پوسٹ کرنی ہے وہ آپ نے یہ بھائی پوسٹ ہی بیجنا ہے یعنی کہ بھائی ٹیسی ایس اور جو پرائیویٹ ہیں اس سے نہیں جائے گا یہ اپنے گورنمنٹ جو ڈاک جاتی ہے اس ہی کے طرح بیجنا ہے تو آپ کائنڈلی دو چار دن پہلے کروا دیجئے گا تاکہ یہ وہاں پہ پہ پہنچ جائیں اس میں سرٹیفکیٹ ڈگریوں کی نکول درخواستہ منسلک نہ کی جائیں یہ جو نیچے اپلیکیشن فارم دیا ہوئے اپلیکیشن فور ڈا پوسٹ اس کا اپنے کاپی کروا لینے اور اسی پ پہ ہی اپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ ہوا اپنے نہیں لگانی اپنی ڈگریز وگرہ نہیں لگانی دیکھیں عمر کی حد میں مجوزہ عمر کی حد کے علاوہ پانچ سال کی ریایت حکومتی فیصلے کے مطابق دی جائے گی جہاں پہ پچیس سال ہے وہاں پہ ہو جائے گی تیس سال اور جہاں پہ اٹھائیس سال ہے وہاں پہ ہو جائے گی تیس سال اعلان کی جانے والی سامیلی تعداد میں اضافہ یا کمی کی جا سکتی ہے ایسا ہی ہے منتخب صدامی دواران کو پن ہندگان درخواست فارم میں تاریخ پیدائش اور ڈو میسائل عزیلہ لازمین ذکر کریں ضرور لکھئے گا آپ بصورت دیگر نامکمل درخواست میں زرے گور نہیں لائے جائیں گی اور اسے مسترد تصبر کیا جائے گا نمبر پانچ صرف شارٹ لسٹ جو امیدوانوں کو تحریری ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا درخواست فارم کے ساتھ کبیٹرائی سنافتی کارٹ کی مصدد کا نقل لازمین نوز لکھی جائیں یعنی آپ نے صرف اپلیکیش کیا جائے گا پہلے سے سرکاری ملازمت کرنے والے محکمانہ توسط سے درخواست دیں مطلب اگر آپ آلریڈی ایک گورنمنٹ جوب میں ہیں تو آپ کا اینڈی اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لے کے تو دن اس لیٹر کو اٹیج کر کے پھر اپلائی کیجئے گا یہ ایڈ آیا ہے جی چوبیس تاریخ کو چوبیس فیبرری دوہزار انیس کو اتوار کا دن ہے اتوار کی اخبار میں جنگ اخبار میں یہ ایڈ آیا ہے آپ کا اینڈی وہاں سے اس ایڈ کا پرنٹ لے کے تو نیچے اس کے اپلیکیشن فارم ہے اس کو کوپی کروا کے تو اس پر اپلائی کیجئے گا ہوپفولی آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا اگر مزید بھی کچھ نہیں سمجھ آیا یا کسی کوئی ابحام ہے آپ کو کو تو آپ اینڈی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو بھی آپ کا پرابلم ہوگا کیپ وچنگ ماسٹر بیس لرننگ تھینکیو بہر مچ